آج آپ کو میں کچھ ویلڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ ویلڈنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ویلڈنگ کا کام صرف ویلٹر نہیں کرتا بہت سارے اور بھی پروفیشن ہوتے ہیں مل رائٹ ہوتا ہے بولر میں ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی ویلڈنگ کرنی پر جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی ٹائپ کے مکینک ہوتے ہیں جن کو ویلڈنگ کرنی ہوتی ہے لہذا بہت سے لوگوں کو یہ ویلڈنگ سیکھنی ہوتی ہے لیکن ویلڈنگ سیکھنا اتنا آسان کام ہی ہوتا کیونکہ اس کی پریکٹس جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو بڑا میٹیریل ضائع ہوتا ہے لوگے کی تکڑے ضائع ہوتے ہیں ویلڈنگ کے الیکٹروڈ ضائع ہوتے ہیں بجلی ضائع ہوتی ہے تو کوئی بھی شخص آپ کو جو ہے یہ پریکٹس کرنے کی یعنی ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کی جانت نہیں دیتا جس کی وجہ سے عام طور پر پریکٹس نہیں کر پاتے تو آج آپ کو میں ایک طریقہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ بغیر ویلڈنگ کے اپنا ہاتھ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو عام طور پر یہ ویلڈنگ روڈ اس طرح کی ہوتی ہیں یہ ویلڈنگ کا الیکٹروڈ ہوتا ہے اس طرح تو ویلڈنگ کرنے کے تین چار پیٹنٹ ہوتے ہیں جن میں سب سے موسٹ کومن ہوتا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جیسے کہ ایک کومن ہوتا ہے جس کے اندر لوگ صرف اس طرح کر کے جو ہے ایک اس طرح چلاتے رہتے ہیں ایسے کر کے ویلڈنگ کرتے ہیں اچھا ایک اور ویلڈنگ ہوتی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے یہ چیز آپ غور سے دیکھ لیجئے اس طریقے سے کر کر کے ویلڈنگ کرتے ہیں ایسے کر کے یہ دوسرا ہے تیسرا ویلڈنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویلڈنگ اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح کر کے ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ تیسرا طریقہ ہوتا ہے چوتھا طریقہ ایک اور بھی ہوتا ہے اس کے اندر یوں یوں کر کے یہ سب سے مشکل ہوتا ہے جس کو کہ نہ میں نے کبھی کی ہے نہ میں یہ چاہتا ہوں نہ آپ اس کو کریے تو آپ کو جائے یہ شروع کے تری تین پیٹنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اس پیٹنٹ کو اوپر ویلڈنگ کرنی ہوتی ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیسا ہے آپ کو اپنے گھر پہ جو بھی پیٹنٹ آپ کو ان تین میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا ان میں سے کوئی بھی جو آپ کے ہینڈ ہاتھ میں اچھی ہو آپ اس سے اس ویلڈنگ کی پیکٹس کر سکتے ہیں تو میں اب بھی اس ویلڈنگ کی پیکٹس کر رہا ہوں ویلڈنگ کو پکڑیں گے کیسے بہت سے لوگ ایسے پکڑتے ہیں اگر آپ ایسے پکڑ سکتے ہیں ایسے پکڑ لیں میرا سٹیل کیا ہے کہ میں ویلڈنگ کو اس طرح پکڑ داؤں یوں کر کے ایسے تو تاکہ نا میرے اس انگلی سے کنٹرول میں رہے میرا سٹیل کیا ہوتا ہے کہ میں امنا ویلڈنگ کرنا شروع کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گا کہ ویلڈنگ کہاں صحیح ہو رہی ہے کہاں خراب ہو رہی ہے یہ پیکٹس آپ کو گھر پہ کرنی ہے تو یہ یہ آپ کو اس طرح کر کے اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر کر کے ایسے کیونکہ میرا یہ سٹیل ہے تو میں اس طرح کر کے اچھا ہوتا کہاں جب آپ ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے یہاں کوئی ریکاورٹ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں میں ویلڈنگ کر رہا تھا تو یہ حصہ یہاں سے ٹکرا گیا تو یہ ویلڈنگ یہاں خراب ہو گئی تو یہ سب چیزیں آپ کو بہت سوچنا پڑتا ہے اس کو آپ کو اوپر رکھنا ہوگا اینگل بنانا ہوگا اس طرح آپ جو ہے نا اپنے ویلڈنگ کو آپ اس کو اس طرح کر کر کے پریکٹس کرتے رہیں گے دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوا یہاں سے یہاں تک ویلڈنگ سے ہی ہو رہی تھی یہاں ایک گھڑا پڑ گیا اس کے بعد یہ بہت پھیل گیا تو ان چیزوں کا ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو یہ تو یہ جو ہے یہ آٹا ہے تو میں اس کے اوپر یہ رکھوں گا یوں کر کے یہ دوبارہ بند جائے گا تو اس کے بعد میں دوبارہ پریکٹس کرنا شکر کرتا ہوں تو اس طرح کر کے تو یہ پریکٹس آپ کو کرتی رہی ہے حتیٰ کہ آپ یہاں سے دیکھیں یہاں تک کی جو ہے پورا ایک پیٹن میں آپ بنائیں تو یہ آپ جو ہے گھر کے اوپر یعنی پریکٹس کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک اور جو ہے بتاتا ہوں کہ یہ مشین ہے ویلڈنگ کی تو جو کہ میں آپ خرید کر رہا ہوں یہ انتہائی چھوٹی تھی مشین ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگ بھی خرید سکتے ہیں اب یہ ایک نئی تکنولوجی ہے تکنولوجی تو بہت پرانی ہے لیکن اب یہ اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ آپ اس کو گھر پر بھی کر سکتے ہیں میں اب آپ کو یہ دکھاتا ہوں شکریہ